موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عقبتاری اور آپ کو خوابوں کے دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں خوابوں کے دنیا میں آج ہم بات کریں گے خواب میں کرسی دیکھنے کے حوالے سے مگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور اگر آپ اپنے خواب کی تابیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے بات کرتے ہیں خواب میں کرسی دیکھنے کے حوالے سے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں کرسی کا دیکھنا علم ہے اور عقل کی روح سے اس طرح ضروری ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے اس علم میں آسمانوں اور زمینوں کی سمائی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کرسی سے مراد علم ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کرسی حق تعالیٰ کی قدرت اور احاطہ ہے اور بعض اہل تابین نے بیان کیا ہے کہ کرسی کی تعویل یہ ہے کہ کامل اور آقل ہوگا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کرسی کی تعویل امام مطی ہے یا زاہید پرہزگار باکمال ہے یا بادشاہ عادل پورا دانہ ہے جیسا کہ احادیث میں مسکور ہے کہ دلیل ہے کہ اہل دین اور عالموں کے لئے نیک ہے اور صاحب خواب عادل سلطان سے خیر اور نیکی دیکھے گا اور اس کا مال زیادہ ہوگا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں کرسی کا دیکھنا چھے وجہ پر ہے اول عدل دوم انصاف سوم عزت و شرف چہرہ مرتب پنجم ولایت ششم قدر اور جاہو مرتبہ اگر کوئی دیکھے کہ آسمان پر کرسی پر بیٹھا ہے دلیل ہے کہ اس کا کام بالا ہوگا اور قدر اور مرتبہ اور عزت پائے گا اور سب مرادوں کو پہنچے گا اور لوگوں میں بزرگ اور عزیز اور مکرم ہوگا اور خلقت میں عدل اور انصاف ظاہر کرے گا اور اگر وہ کرسی کی جس کو بڑھی بناتا ہے خواب میں دیکھے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب عورت کرے گا اور اگر دیکھے کہ بڑھی اور پاکزہ کرسی لی ہے اور اس پر وہ بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کرے گا اور اس سے مال اور نعمت حاصل کرے گا اور اگر خواب میں دیکھے کہ کرسی پر بیٹھا ہے دلیل ہے کہ کماری عورت کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے نیچے کرسی ٹوٹ گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت مرے گی اور اگر دیکھے کہ اس کی کرسی چھوٹی اور پرانی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت زلیل اور آجز اور درویش ہوگی اللہ پاک ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا کرے اور دشمن کے شر سے محفوظ رکھے سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد